اسلام علیکم ناظرین زاہد آپ کا ہوسٹ اگر پھر آپ کی ختمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپ ہوس دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں خاص طور پہ جو مالہ منزلی ہے یعنی فیملی ڈرائیورز یا فیملی میں جو سکیورٹی گارڈ یا خادمہ یا دیگر جتنے بھی طبقے ہیں جو کہ کفیل کے سپانسرشپ پہ ہوتے ہیں اگر ان کا کفیل فوت ہو جاتا ہے اگر آپ کا اس نے حروب دیا ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے یا آپ کا اکامہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور آپ کا کفیل جو ہے فوت ہو گیا ہے اس کو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس میں جو ہے آپ تنازل وغیرہ کیسے لے سکتے ہیں ویڈیو طرف بڑھنے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اس چینل کے توسط سے آپ کو سعودی عرب سے ریلیٹیڈ اپ ڈیٹ انفارمیشنز ملتی رہتی ہیں سعودی عرب سے ریلیٹیڈ اکامہ تنازل اکامہ یا دیگر جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ ہم ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہتے ہیں تو دوستو ایک دوست کا سوال تھا کہ وہ سائے خاص کے وزے پر مقیم ہے اور اس کا کفیل جو ہے وہ کسی کیس میں قید تھا اور دوسرے دوست کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کفیل مر چکا ہے اس کا اکامہ اکسپائر ہے وہ تنازل لینا چاہتا ہے وہ کیسے لے اور قید والا جو ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے اس کا اکامہ اکسپائر ہے کام وغیرہ نہیں ہے اس کے پاس وہ کیسے جو ہے تنازل لے تو اس کا طریقہ کار اکامہ رینیو کرانا یا تنازل لینے کا یہ ہے کہ آپ نے منسٹری آف لیبر اینڈ سوشل ویل فیر ٹھیک ہے جس کو اردو میں جو ہے وزارت محنت و سماجی بہبود عبادی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی منسٹری آف لیبر اینڈ سوشل ویل فیر میں آپ نے چلا جانا ہے ٹھیک ہے وہاں سے جا کے آپ نے اپنی جو کمپلین ہے وہ درج کروانی ہے آپ کی کیا کمپلین ہے آپ کا کیا مسئلہ ہے ساری تفصیل ان کو دے کے جو فارم کی فارمیلٹیز ہے وہ اکامہ ایکسپائر ہے یا ویلڈ ہے وہ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے کفیل کا نام نمبر ہر چیز اڈریس آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ جا کے آپ نے اپنی کمپلین جاب دینی ہے تو انشاءاللہ آپ کی درخواست جو ہے وہ آپ کے سپانسر کے حوالے سے پیش کی جائے گی اور اسے جو ہے وہ محنت و سماجی بہبود عبادی جو وزارت ہے ٹھیک ہے منسٹری آف لیبر اینڈ سوشل ویل فیر وہ انشاءاللہ اس معاملے کو فیل فور حل کر کے آپ کا مسئلہ جو ہے حل کر دے گا کافی دوست ہیں جن کے پرابلم تھے انہیں مشورہ دیا گیا ہے میں نے انہیں مشورہ یہی دیا ہے اور گئے ہیں الحمدللہ ان کا مسئلہ جو ہے وہ سول ہو گیا ہے امید کرتا ہوں اس چیز کی کافی لوگوں کا اصل میں سمجھ نہیں ہے اس وجہ سے میں نے ان تک یہ انفارمیشن جو ہے پچھائیے تاکہ ان کا مسئلہ حال ہو جائے امید کرتا ہوں ویڈیو کیا آپ کو سمجھ آئی ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریے دوستوں تک پچھائیے اپنا اپنے ساتھیوں کا بوجھتہ خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک لیے اپنے ہورس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ